نحمد و نسلی علی رسول کریم و نحنو علی ذالکہ من الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بات وعوذ باللہ من الشیطون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج ہم بات کریں گے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے ایک پیارے وصف کے بارے میں اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کلام انداز تکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان کیسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ایک ایک پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کا کھانا تناول فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے گفتگو فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام و سراحت فرمانا ہر چیز حکمت سے پر تھی ہر چیز ہماری دنیا اور آخرت کے نفع کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک مثال تھی ہمارے لئے اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا نفع تھا ہمیں یہی سیکھنا ہے اور انشاءاللہ ہم نے یہی ارادہ کیا ہے یہی نیت کی ہے اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے کہ ہم صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوں کو سمجھیں سنیں سنائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں پہلے ہوگی کوشش اور نیت اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لئے ہمارے راستوں کو آسان فرما دیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی حیات مبارکہ کا ایک حصہ گزارا اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی افعال اور اقوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کیے گئے ہیں مروی ہیں مفسرین کرام علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ تقریباً ایک تہائی دین دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لیے گئے کسی نے تو یہ بھی کہا کہ دو تہائی اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو کس طرح بیان فرما رہی ہیں اور نہ صرف آپ کی ازواج بلکہ آپ کے اعتراف کے دیگر مسلمان مرد و خواتین اور نہ صرف مسلمان مرد و خواتین مشرقین اہل کتاب تمام کے تمام لوگ اللہ کے حبیب کے انداز بیان کو سراہ رہے ہیں مشرقین نے تو یہ تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کے بیان میں سہر ہے جادو ہے وہ لوگوں پر جادو کر دیتا ہے یعنی وہ انداز ایسا ہے ماذا اللہ میرے حبیب نہ تو جادو گر تھے اور نہ اللہ تعالی کی طرف سے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہاہن تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی کے پیارے رسول اور اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کیے گئے حادی برحق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آپ کا انداز کیسا ہے نہ صرف وعاظ و نصیحت فرماتے وقت بلکہ روزمرہ کی حیات مبارکہ میں بھی ہم دونوں پہلوں سے دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں میں ہوتے ہیں یعنی اپنے اصحاب کے ساتھ اجتماعی نشست ہے گیدرنگز ہیں وہاں پہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمیں دین کی باتیں بیان کرتے رہیں اور نہ ایسا کہ ہر وقت دنیا کی باتیں بیان فرماتے رہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مزاج نشستوں کی رعایت فرماتے تھے یعنی اگر ہم میں سے کبھی کوئی دنیاوی باتوں میں لگا ہوا ہے تو اللہ کے حبیب عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں کو بغور سنتے تھے اگر کوئی بات مسکرانے کی ہے تو اس پر مسکراتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک موتیوں کی طرح بات پریشانی کی ہو تو اللہ کے حبیب عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اظہار فرماتے تھے جب کوئی حیرت کی بات ہو تو حیرت کا اظہار فرماتے تھے جب ہم میں سے کوئی آخرت کی بات کرے تو اللہ کے حبیب اسے آخرت کے بارے میں تفصیلاً بتاتے تھے بیان فرماتے تھے پتا کیا چلا کہ اگر کوئی شخص دیندار ہے مثلاً اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عالم ہے عالمہ ہیں ضروری نہیں کہ جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں تو وہ آپ کو عذابِ قبر کے بارے میں بتائیں حشر کے بارے میں بتائیں دوزق سے ڈرائیں ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے اور انسان کا مزاج ایسا ہے گھر میں بھی آپ دیکھیں اگر آپ بچوں کو ہر وقت نصیحتیں کرتے رہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں بچے کیا کہتے ہیں بابا کو تو لیکچرز دینے کی عادت ہے ماما تو بس ہمیشہ نصیحتیں ہی کرتی رہتی ہیں یعنی بچوں کا ایک امیج کیا بن جاتا ہے کہ ان کا کام بس یہ ہی ہے یہ نومل بات نہیں کرتے یہ پریکٹیکل بات نہیں کرتے ایسی استادوں سے بچے یہ ریلیشنشپ بن جاتا ہے کہ انہوں نے تو ہمیں ہر چیز سے ٹوکنا ہے انہوں نے ہمیں ہر چیز کا نیگٹیف پہلو بتانا ہے انہوں نے ہر چیز سے ہمیں منع کرنا ہے یہ امیج انسان کی ذہنی نشو نما میں رکاوٹ بن جاتا ہے وہ چیزیں سیکھ نہیں پاتا اور میرے نبی حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ جو دنیا بھر کے لیے عملی مثال ہے تو وہاں وائز اور جو استاد ہیں جو علماء ہیں جو مبلغ ہیں جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے بھی بہترین مثال ہے کہ کس طرح آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے گفتگو کریں جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ہم بات کر رہے ہیں تبلیغ کے حوالے سے بھی اور جنرل گفتگو کے حوالے سے بھی حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کبھی بے مانی نہیں ہوتی تھی بے مقصد نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں آواز بھی نہ تو بہت تیز ہوتی تھی کہ کانوں کو نہ گوار لگنے لگے اور نہ اتنی دھیمی کہ سننے والے کو پریشانی ہو یہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں جو لوگ سب سے آخر میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ بھی اللہ کے حبیب حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ویسے ہی سنتے تھے جیسے آگے بیٹھے ہوئے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی دل آزاری کی بات نہیں فرماتے تھے کبھی کسی کی توہین نہیں فرماتے تھے کسی کی تضحیق نہیں فرماتے تھے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کی کوئی بات ناغوار ہے تو آپ کے چہرہ مبارک سے وہ بے رغبتی یا ناغواری کا اظہار ہوتے نہیں تھے براہ راست اور اگر کبھی کسی کی اسلام مقصود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنایتاً یعنی اشارتاً بات فرما دیا کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا عمل کرتے ہیں یا اس طرح کرنا چاہیے آج ہم ذرا سا چار باتیں ہمیں دین کے بارے میں پتا چل جائیں تو ہم دوسرے کو سب کے سامنے رسوا کر دیتے ہیں ٹوک دیتے ہیں یہ تم نے کیا لباس پہنا ہے یہ تمہارا کیا ہلیا ہے تمہارا دپٹا باریک ہے تمہاری شلوار ٹکنوں سے اوپر نہیں ہے مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے خواتین کو کچھ اور کہا جا رہا ہے اور سب کے سامنے ان کی رسوائی ہم نے یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ مساجد میں ہمارے جوانوں نے جانا چھوڑ دیا اس لیے کہ جب ہم مساجد میں جاتے ہیں تو ہم پر تنقید کی جاتی ہے یہ کیا پہنا ہے یہ کیسی داڑی رکھی ہے یہ کیسے بال بنائے ہیں دیکھئے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں اصلاح نہیں کرنی جو جیسا کر رہا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے اگر معاملہ شریعت کا ہے اگر معاملہ حلال اور حرام کا ہے تو یقینا ہم اس کی اصلاح کریں گے لیکن اصلاح میں میرے نبی حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ مجمع میں کسی کی بےعزتی کر کے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے اس کی دل آزاری کا باعث بنیں گے اس کا مزید دین سے اور خود سے دوری کا سبب بنیں گے میرے نبی حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے لوگوں کو جنتوں کی بشارتیں بھی دی اور جہنمیوں کا ٹھکانہ بھی انہیں بتایا لیکن کیا انداز تھا کیا طریقہ تھا گفتگو کا کیا انداز تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآجمعین تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھے ہوتے تھے اگر کبھی شعر اور شاعری کرتے تھے تو اللہ کے حبیب اسے بھی سنتے تھے یعنی اس سے بھی محضوظ ہوتے تھے شاعری اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی شاعری ہوتی ہوگی یقیناً معزز شاعری ہوتی ہوگی نہ اس میں کفریہ کلمات ہوں گے نہ اس میں شرکیہ کلمات ہوں گے نہ اس میں لغو گوئی ہوگی اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پچھلے قصے کہانیاں بیان کرتے تھے یا کوئی واقعات بیان کرتے تھے تو اللہ کے حبیب کبھی ہمیں اس سے نہیں ٹوکتے تھے یعنی یہ کیا لوگ باتیں کر رہے ہو دنیاوی باتیں کر رہے ہو اللہ کا ذکر کرو ہر چیز کا ایک وقت ہے اللہ کے حبیب عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی اپنے اعتراف کے لوگوں کی دل جوئی بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے کبھی کبھی تبسم فرمایا اور ساتھ میں کوئی ایسے حصے مزاہ جس سے ظاہر ہو ایسی بات بھی فرما دی جس کو ہم کہتے نا کہ مزاق کوئی اچھی بات کہہ دینا یہ خاتون آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعوت قبول فرمائیے میں فلاں کی بیوی ہوں ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حبیب عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی ہے اب وہ خاتون کہتی ہیں کہ میرے شوہر کی آنکھ تو بالکل ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے یعنی یہ انداز ہے کہ لوگ فمیلئر ہو جائیں لوگ بے تکلفی سے گفتگو کر سکیں وہ خوف زدہ نہ ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہم بات فرمانی ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تین بار دوہرا دیا کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بے مقصد گفتگو نہیں کرنی کسی کی دل آزاری کی گفتگو نہیں کرنی جس طرح آج ہماری گفتگو میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سے غیبتیں ہو جاتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے حبیب عزت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ آپ اس پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائیے جو جب زبان کھولے یعنی بات کرے تو لوگوں کی صلاح کی بات کرے یعنی وہ اپنی زبان کو لوگوں کی صلاح کے لئے استعمال کرے اور جب اپنی زبان کو روک لے یعنی بات نہ کرے سکوت اختیار کرے خاموش ہو جائے تو اس لیے خاموش ہو جائے کہ کہیں میری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے چاہے مبلغ ہوں استاد ہوں وائز ہوں چاہے کوئی بھی مجلس اٹینڈ کرنے والا صاحب حیثیت لیڈر ہے چاہے کوئی استاد ہے چاہے کسی بھی عہدے پر کوئی ایسا شخص ہے چاہے ہم عام لوگوں کی بات کریں جب بھی گیدرنگ میں بیٹھیں تو خیال رکھنا ہے کہ حق بات ہماری زبان سے نکلے کیونکہ زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بن جائیں گے اور اسی زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا شکار ہو جائیں گے تو کوشش یہ کرنی ہے جو میرے نبی حضرت محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت ہے اچھی بات کریں لوگوں کی دل آزاری سے بچیں دل جوئی کی بات کریں دین کی دعوت بھی دیں اور عام ہلکی پھلکی گفتگو بھی نارمل جو لائف سٹائل ہے وہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پر پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور آسانی آتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین